ماں کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا ارشاد فرمایا فلان قصاب ہوگا آپ کو چہران ہوئے اور اس قصاب کی تلاش میں چل پڑے وہاں دیکھا تو ایک قصاب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی کے گھر کے بارے میں مزید کچھ جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہی گھر پہنچ کر قصائی نے گوشت کو پکایا پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نیایت کمزور بڑیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی قصاب نے بمشکل اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ایک ایک لکمہ اس کے موں میں دیتا رہا جب اس نے کھانا تمام کیا تو بڑیا کا مو ساف کیا بڑیا نے قصاب کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر قصائی مسکرایا اور بڑیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے آپ نے قصاب سے پوچھا یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکرا دیا قصاب بولا اے اجنبی یہ عورت میری ماں ہے گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے تمام کام کرتا ہوں یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے جس پر میں مسکرا دیتا ہوں کہ بھلا میں کہاں اور موسیٰ کلیم اللہ کہاں